قرآن کریم محفوظ والمؤمن اللی فوظ اشفال فی البلو تو اس کا بھی ایک نشہ ہے نا لیکن چونکہ اس کی نظر پاک نہیں تھی اس لیے وہ ملاقات یہ دوری رہ گئے تو اس کو اس کا سرور باطن نصیب ہی نہیں ہو سکا اس کا حاضر ہی نہیں نصیب ہو سکا ایمان کی ایک بٹھاس ہے جیب میں پیسے ہونا تو اس کا اپنا ایک نشہ ہوتا ہے کہ میرے جیب میں پانچ لاکھ روپے پڑھا ہے وہ آج کل وہ بچے ہیں اس عمر میں اگر مہنگا موبائل ہو آتھ کے اندر تو اس کا ایک نشہ ہوتا ہے میرے ہاتھ میں اے اتنی قیمت کا موبائل ہے تو جیب میں پیسے ہو تو اس کا ایک نشہ ہوتا ہے ہاتھ میں قیمتی موبائل ہو تو اس کی ایک کیفیت ہوتی ہے تو سینے میں ایمان ہو تو اس کا ایک نشہ نہیں ہوگا اس کے ایک کیفیت اس کی ایک مہت اس کے خوشمو مشامہ ہستی کو موتر کرتی رہے گی اور اس کو ایک احساس ہوگا کہ مجھے اتنی بڑی دولت دی گئی لیکن وہ کیوں نصیب نہیں ہوتی اس لئے کہ یہ تین چیزیں نصیب نہیں ہوگی جب اللہ اس کے رسول کو ہر شہ سے زیادہ محبوب نہیں جانیں گے جو اپنے لئے پسند کرتے ہیں وہ اپنے مومن بھائی کے لئے پسند نہیں کریں گے اور تیسرا کفر کی طرف پلٹنا اتنا مشکل ہوگا کہ آگ میں جانا آسان ہوگا لیکن کفر کی طرف جانا مشکل ہوگا جب تک یہ تین چیزیں نہ ہو تو فرمایا ایمان کی حلاوت ایمان کی مٹھاس نصیب نہیں ہوتی ہے اور یہاں ایمان تو اتنے سستے ہو گئے ہیں کہ ایک اندازے کے مطابق پاکستان میں سال میں دس ہزار لوگ بیرون ملک جانے کے لالچ میں اپنے آپ کو مرزی لکھتے تھے اتنا سوکھا اور اتنا سستا ایمان ہو گیا ہے اتنی متائے ارزاں ہو گئی ہے جبکہ یہ اتنی متائے عزیز تھی کہ اس کے لئے لوگوں نے جانے دی سحابہ کی زندگیاں دیکھیں تابعین کی زندگیاں دیکھیں ان کی انگلیاں کاٹ دیں پور پور کاٹا گیا اور ہر بار کہا گیا کہ انکار کرو اس نے کہا کٹ جائیں گے انکار نہیں کریں گے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اور چند ٹگوں کے لئے اچھا کھاتا پیتا شخص ہوتا ہے لیکن مزید دولت کی فراوانی کے لئے وہ اپنے آپ کو مرزی لکھ دیتا ہے اور کتنے لوگ ہیں اس متائے عزیز کو جو ہے وہ سستا کیے ہوئے ہیں جب تک آزمایا نہ گیا ہونا تو اس وقت پتہ نہیں چلتا کہ بندہ کہاں کڑا ہے جہاں میں تُو کسی دیوار سے نہ ٹکر آیا کسے خبر کے تُو سنگے خارہ ہے یا کے زوجاج اقبال کہتا ہے جب ٹکر آئے گا تو کسی دیوار سے پھر پتہ چلے گا پتہ رہا یا شیش ہے تو میں اور آپ جب کسی مشکل میں پڑھے تو اس وقت پتہ چلتا ہے کہ ہمارا جو ہے وہ ایمان کہاں تک مزبوت ہے وہ ایک قاتون تھی جس کا ذکر اقبال نے کیا ہے تو اس کو انہوں نے اٹھا کر کے ایک اندھے کونے کے کنارے کھڑا کیا اور کھڑا کر کے اس کے سامنے سامپوں اور بچھوں کے ٹوکرے اس کونے کے اندر پھینکے اور پھینک کر کے کہا کہ اب تجھے بھی اس میں پھینکنا ہے یہ اندھا اور ویران کونہ ہے اس کے اندر بہت سارے بچھوں اور سامپ پہلے ہی موجود تھے لیکن ہم نے تیرے سامنے اس لیے پھینکے ہیں کہ تمہیں یقین ہو جائے کہ اس کے اندر کتنے سامپ گئے ہیں تیرے سامنے اور کتنے بچھوں ڈالے گئے ہیں اب یا اپنے مذہب سے اپنے دین سے منحرف ہو جا ورنہ دکھا دے دیں گے تجھے اس کے اندر تو اس نے کہا مجھے ایک رات سوچنے کے لیے دے دو تو اس کو ایک رات سوچنے کے لیے دی گئی اور صبح جب اس کو اٹھا کے دوبارہ اس کونے کے کنارے پہ لائے گیا تو اس کو کہا بتا اس نے کہا پھینک دو اس نے کہا تو رات سوچا نہیں تھا کہا میں سوچنے کے لیے رات اس لیے نہیں مانگی تھی میں نے رات اس لیے مانگی تھی کہ میں جو ہے وہ اپنے اندر کو مضبوط کر لوں کہ جب میں اس کے اندر جاؤں گی تو سامپ میرے بدن سے چمٹ جائیں گے بچھوں میری بوٹیاں نوچیں گے اور سامپ میرے مجھے چاہوں طرف سے گھیر لیں گے تو کہیں ایسا نہیں ہو کہ میں اندر جا کے کہیں منحرف ہو جاؤں تو میں اپنے آپ کو مضبوط کرتے رہوں کہ جس نظریہ پہ میں ہوں وہاں جا کے جو ہے میں اس نظریہ پہ قائم رہتی ہوں یا نہیں قائم رہتی ہوں تو میں اور آپ زیادہ تصور میں اپنے آپ کو کسی ایسے اندے کونے کے کنارے پہ کھڑا کریں جس میں سامپ پھینکے گئے ہیں اور پھر ہمیں کہا جائے تو ہم کس جگہ پہ کھڑے ہیں اگر ہم سب کچھ گوارہ کریں گے اور ایمان سے منحرف نہیں ہو سکتے پھر مبارک ہو اور اگر کمزوری محسوس کرتے ہیں تو پھر ضرور اپنے اندر تقویت پیدا کرنے کی کوشش کریں تقویت پیدا کرنے کی کوشش کریں